امانت رامی کے آنے والی ایپسورٹ میں آپ دیکھیں گے مہر کو اس قدر سوچوں میں گم دے کر زرار اس سے پوچھتا ہے کہ مہر کیا سوچ رہی ہو یہی کہ میں آپ کا حیار رکھوں آپ کی پسند کے کھانے بناؤں تب زرار کہتا ہے تو ایسا سوچتی ہو تم ہاں میں کیا ہر لڑکی یہی سوچتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو محبت کرنے والا شہر ہو اس کا حیار رکھنے والا ہو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ہر بات سمجھ جائے بس اسی میں میری خوشی ہے مہر میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر خوشی دوں تمہاری ہر ہوائش کا حیار رکھوں میری زیادہ ہوائشات نہیں ہیں زرار آپ کو اتنی کوشش نہیں کرنے پڑے گی مہر کو ابھی یہی لگتا ہے کہ زرار مہر کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد خوش نہیں لیکن اسے تو اندازہ ہی نہیں کہ زرار کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے وہ کہتا ہے اچھا تمہیں لگتا ہے کہ اگر مجھے کوشش کرنی پڑی تو میں نہیں کروں گا مہر تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ مجھے تمہاری کتنی پرواہ ہے تمہارے لئے تو ہر تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہوں مہر بہت خوش ہوتی ہے کتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زرار نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن زرار کی والدہ کسی صورت پر مہر کو زرار کے زندگی میں دیکھ ہی نہیں پا رہی انہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ مہر زنیرہ سے کس قدر مختلف ہے وہ سچے دل سے ان کی حدمت کرنا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف زنیرہ جسے پرواہ ہے تو صرف اپنی امانے ڈرامی کے آنے والی ایپسورڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جا رہی ہیں